جسے ہے طلب سکوں کی در مصطفیٰ پہ جان میں مقتبس ہوں ہمیت احمد صاحب سے کے تشریف کھائیں براظر مخاطر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِ قَدَرُوا سَبْلُونَ آلَ النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَدُوا صَنْلُوا عَلَيْهِ وَسَدِّمُوا تَسْلِمَ آمُونَ اللهم سُّلِي عَلَى سِيِّدْنَا وَنَبِيِّنا وَشَبِيِّنا وَمَهُلَانَا مُحَنَّد وَعَلَىٰ عَابِ مُحِنَّد وَبَارِكْ وَسَدِّمُ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَلُونَ کُتِبَعْلِكُمُ Als- Load مہتران کا وطن حضرات میں سب کا بڑا ممنون ہوں مخاص طور پر اپنے قدیم دوست اربان سرطار کا ممن سپرمارکیت کا دوام حضرات و تشکلائے ہیں جیسے اربان نے کہا کہ اپنا حیرتی وقت آپ نے دیا آپ یہاں آئے کہ بات کریں گے قرآن کی اسائل کو قرآن کی اور یہ اہم بات اربان نے کہی کہ قرآن کو جو رہیں گے طرح عید حاضر سے نئے مسائل کیا ہیں قرآن قرآن کیوں نہیں ہوتا شرد قرآن کیوں نہیں ہوتی جا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن قرآن کیسے کرتا ہے اربان نے کہا ہے اربان کیا جملہ کہا ہے اللہ کو اکبر کہ سرکار کو آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد اہلِ قدیم کا خاتمہ اور اہلِ جدیب کا آغاز ہے اور یہ اہلِ قدیم کا خاتمہ کونسا اہلِ قدیم کا خاتمہ اور کونسا اہلِ جدیب کا آغاز ہے کچھ بات اس پہ کریں کچھ بات ہم پہچاتا ہوں ذرا پر قرآن نوزول قرآن روزان اور مہینہ اس کے حوالے سوال کر لیتے ہیں اور کچھ بات پچا تو کچھ سوال آپ کی جانب سے آئے گا تو مجھے بہت پرشیب ہوتی میں نے قودین آیا ہوں یہاں کو اپنی تلاوت کرنے کا شرعہ خاصل کیا ایک حدیثِ قدسی بھی میں نے یہاں پرحان کی ایک حدیثِ نبوی بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیس شاوان ہے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خطوہ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایوہ الناس قد ازد لکم شاہو نظیم اے لوگو اے عالم انسانیت ایک عظیم مہینہ تم پر سایہ پیجن ہونے والا ہے روزت و اہل ایمان پر کرنے ہیں یا ایوہ الناس سے مخاطبت کیوں ہو رہی ہیں قرآنی ترگیم کیا فرماتا ہے سرکار اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما اور قرآن کوئی کانٹرٹیکشن نہیں ہو سکتا کبھی میں نہیں ہو سکتا اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر غزے فرض دیئے گئے ہیں جیسے سابقہ امتوں پر فرض دیئے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ یہ ہم سب جانتے ہیں تو یا ایوہ الناس خد عزت و پشارون عظیم 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 مہینہ تم پر سایہ پیجن ہونے والا ہے اے عسامیت جس میں قرآن نازل ہوا جس میں شم قدر ہے جس میں رحمت مغفرت آتش دوسر سے نجا یہ تین عشریں ہیں اللہ وقت پر ایک راہ ایسی آتی ہے کہ جو ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے جس میں نفع کا ثواب فرض کے برابر فرض کا ثواب ستر وڑوں کے برابر وغیرہ وغیرہ یہ تمام دفتگو ہو رہی ہے اور عمت کو تعلیم کی جاتی ہے عمت صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اہل ایمان ہیں یہ اہل ایمان ہیں یا ایمان ناز یا ایمان نازل یا ایمان نازل ایمان والے ہی روزے رکھیں گے لیکن یا ایمان نازل کہہ کر یہ ذمہ داری اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ نافذ کر رہا ہے کہ دیکھو روزے اہل ایمان رکھیں گے لیکن جو لوگ اب تک روزے نہیں رکھ رہے انہیں روزے رکھوانا اہل ایمان کا قام سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 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 حیات مبارکہ میں صرف ایک حج فرم دیا خطبہ حجت الودا ہم سب جانتے ہیں پڑتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ازار صحابہ ساتھ بجہ اہل ایمان موجود ہیں اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مخادمت فرما رہے ہیں خطبہ ادا فرما رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں ایوہ الناس ایوہ الناس ایوہ الناس یہ مائک سسٹم نہیں ہے وہ ساند سسٹم نہیں ہے بات آگے بڑھ لی ہے لیکن سوال یہ ہے جسٹس صاحب کہ جناب اللہ یہ ایوہ الناس کو کہا جا رہا ہے دیکھو یہ ہم نے تم کو یہ خطبہ بیان کر لیا خطبہ کیا ہے یہ عالمی وسیعت ہے اور آپ کا فرما رہے ہیں اللہ ہو اکبر فَلْيُبَلْلِقُ الشَّاعِدُ الْغَائِبِ جو یہاں موجود نہیں ہے اس تک یہ بات پہنچا دی جائے کیونکہ بات دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس تک بات پہنچائی جاتی ہے وہ بات پہنچانے والے سے زیادہ بات سلامیت ہوتا ہے اللہ ہو اکبر تو قرآن کریم میں جو پیغام ہے یہ قرآن آخری کتاب بلکہ زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام فیہا قطب القیمہ تمام آسمانی کتابوں کا نچوٹ قرآن کریم میں قرآن کی ایک سفت جو قرآن بیان جار رہا ہے وہ مہمن دیوی ہے قرآن لنگ احبان ہے سابقہ کتابوں کا اللہ ہو اکبر سابقہ یہ دور ہے اگر ہم سابقہ کتابوں پر ایمان نہیں لائے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہم اہلے ایمان یہاں بیٹھیں ہاں ہمارا ہمارا ان کتابوں پر ایمان ہے جن میں کوئی دبدیلی نہیں کی گئی قرآن کریم باہد آسمانی کتاب ہے جس میں کوئی دبدیلی کوئی نہیں سکتی وجہ اس کی کسی آسمانی کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں کرتا سوائے قرآن کریم کے اِنَّا نَحْنُوْ نَزَلَّا ذِكْرَوَا اِنَّا لَهُ لَحَافِدُونَ ہم نے اس ذکر کو ناپس کیا نازم کیا ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دارے معذرم قواتین و حضرات کسی بھی رسول کا امتی قسم کھا کر یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں جو کتاب پڑھ رہا ہوں یہ وہی کتاب ہے جو میرے رسول نے پڑھ کسی رسول کا امتی قسم کھا کر یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ جو کتاب میں پڑھ رہا ہوں وہ کتاب وہی ہے کہ جو میرے رسول نے پڑھی سوائے امت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میرے رسول نے کتاب پڑھی میں نے کوئی کتاب پڑھ سلطہ کتنا بڑا مقام ہے لیکن یہ شہادت گہے ملکت میں قدم رکھنا ہے دوک آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ مسلمان ہونا ہمارے کوئی ذمہ داری ہے چوم گویاں مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں تو درست جاتا ہوں ایک بار کہہ رہے ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ کہنے کے بعد کتنی مشکلات مجھے سامنا کرنا پڑھے گا قرآن میں اس ماہ مبارک میں نازل ہوا جو چیز رمضان کے مہینے کو اہم بناتی ہے وہ ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے مزول قرآن شاہ و رمضان اللہ انجھ رفیح قرآن قدرد الناس اور یہاں بھی دیکھئے قدرد الناس آئے یہ قرآن اس ماہ مبارک میں نازل کر رہا ہے اللہ جو کہ قدرد الناس تمام انسانیوں کے لیے ہے امت کی دو شکلیں ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت سرکارت و آمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی آمد کے بعد دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے وہ سب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے ہم امت اجابت ہیں ہم نے دین حبول کر دیا دوسری امت یہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے ان تک دین کی بات پہ پہنچانا اور ان کو دین کے دائرے میں لانا یہ کام ہے یہ ذمہ داری ہے یہ ہماری ہے کیسے ممکن ہیں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر اگر ہم والناس تک قلعہ وآلہ وسلم جوڑیں شعر و رمضان اللہ زیب انجلہ بہین قرآن اس ماہ مبارک میں قرآن کریم نازل ہو رہا ہے لیکن معزز حواتین و حضرات اللہ اکبر اللہ اکبر چودر سا ایک سوال چودر سا ایک سوال چودر سا ایک بات میں رکھتا ہوں یہاں تمام امت ایک بات پر مرتبط ہے انہوں بات کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ سورہ الفاتحہ کے بغیر کوئی نماز کوئی نہیں سکتی ہے یہ کون پر مارا آرہے ہیں یہ اللہ کے رسول پر مارا آرہے ہیں مسلسل پڑھ رہے ہیں کون سا مسلمان بھرانہ ہے کہ جس گھر میں بھرانے کریم موجود نہیں پوری نہیں سکتا نمازیں پڑھی جاتی ہیں نماز اللہ اکبر اور ہم نے ہاتھ پڑھنے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بات آگے پڑھ رہی ہیں ہمیں معلوم ہے کہ دماغ تاریخ انہوں کے لیے ہیں جو عالموں کا اعرام ہے جو رحمان اور رحیم ہے تو مالک اللہ دین ہے اے اللہ ہم تیلی ہی عبادت کرتے ہیں اور تجلی سے مدد کے تدرکات ہیں اور ملک آزین تک بات چلی لگتی ہے ہم نے ترجمہ تک نہیں پڑھ رہا ہمیں معلوم نہیں کہ یہ اللہ کا آخری بیرام زمین والوں کے نام یہ ہے کہ اور ذرا آگے بڑھتے ہیں پڑھیں لسکے لوگ یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو عالم کا رب ہے وہ کونسی تاریخ اللہ کی ہونی باقی تھی آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک ایک تعریف باقی تھی اللہ کی یقین جس کی لیے محمد مصفہ احمد مصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوز کیا جا رہا ہے کہ آپ کو تعریف کروائیں کیا ہوں اس تعریف تک ڈاکسہ آپ پہنچے ہماری سمجھ میں یہ بات آئی رحمان کیا ہے رحیم کیا ہے اور ایہ کا نام دو یہاں پر جمع کسیرہ کیوں آیا ہے میں تنہا نماز پڑھ رہا ہوں میں جمع کسی میں کیوں بیان کر رہا ہوں یہ آئی کے مسائل ہیں جس اس کی کیا ہے یہ پرانک کریم کے مانا مفاہین میں مجھے معلوم تو ہو کہ میں پڑھ جا رہا ہوں یہ ہے کہ ہاں قلابت آیات کی اپنی اہمیت ہے اس کی اہمیت سے رحم آیاتی ویزکیہ ویعلمہ کتاب والحکمہ آپ کا کام کیا ہے میں نے رسول قرآن کے آراء کروائیں ان کا تذکیہ کیجئے تذکیہ کیا ہے پیروفیکشن آف سول آدم کہتے ہیں میرے اندر کی جو خوایث ہیں ان کو بہار دکھا ہوتا ہے کون ہمارا دین ویعلمہ کتاب والحکمہ اللہ جو ارخان بات کیا رہے تھے اب یہاں آئی گوڑا ہے یکلو علیہ آیات ویزکیہ ویجو اللہ محم کتاب اول دکھا قلابت آیات ہو گئی تذکیہ رسول کی تربیت ہمارے اندر سے جو ہماری ملائیاں ہیں باہر نکھ لی اب قرآن ہمیں علم کے قریب کرتا ہے ویجو علم محم کتاب و الحکمہ کتاب کے علم سے قریب اور اس علم کی صرح دیں حکمت سے جا کے ملتی ہیں وزدم سے ہمارے پاس باندار یعنی حیث فقط اوتی خیرن زور سے پہلیے کسیرہ کہ جسے ہم نے حکمت عدا کی اسے خیر کسیر عدا کیا کیا امت کی کان تک نہیں آتی کیا امت کو یہ نہیں پتا کہ یلدہ پر ان سے مطلوب ہے امت کہتے کسے ہیں علم کی حد کہا ختم کیا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ علم کی حد شروع کہاں سے علم اور علم میں کیا فرق ہے information اور knowledge میں کیا فرق ہے ہم نے اسے اکثر کوئی یہ بھی نہیں معلوم قرآن پہلے قرآن کی آیت میں داتا انما یخش اللہ من عباد علماء قرآن فرما رہا ہے مسور فاطم اللہ کی خشیت صرف ان دنوں میں ہوتی ہے تو صاحبان علم اللہ کو اکبر اور یہ علماء فرام حدیث کے علماء نہیں یہ بات ہوئی یہ رنگوں کی پھولوں کی پتوں کی ینگ پٹنس کی جو ریفرنس کانٹیکس جو چل دی ہوئی آ رہی ہے وہ ان کی بات ہو رہی ہے یہ وہ علماء ہیں اللہ فرماتا ہے جن کے دنوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے وہ صاحبان علم ہوتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ 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 وآلیم کی محفظ ہے ایک سوال ارشاد فرمائی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ علیہ وآلیم فرمائی کہ علم کسے کہتے ہیں اب سوال دیں کہ علم کسے کہتے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلیم فرماتے ہیں کہ علم محفظ اللہ علم خدا خوفی کا نام ہے علم خدا خوفی کا نام کیا یہ 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 پر فرمارا ہے جن پر ہماری جان فرمان جن پر ہماری جان فرمان قرآن کی بات ہو رہی ہے اگر ورہ گر گیا نا ہم سب کے لیے ایک مسئیبت ہم اسے اٹھا کے چومیں گے سر پہ رکھیں گے لیکن یہ اس ورہ پہ لکھا ہوا کیا ہے چند آیات میں پیش کرتا ہوں پھر جوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ثبت تذخیر کائنات کیا ہے ہاتھ جہاں باننا ہے جہاں کھول کے نماز کھول نہیں سرکار تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ہاتھ یہاں بھی مان دیں آپ نے ہاتھ کھول کر بھی نماز کھول سرکار تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی ہر ادا کو اللہ نے قیامت تک کے محفوظ کر میرا مسئلہ یہ نہیں ہے بلکہ ہمارا مسئلہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ہاتھ کھاں باندھا جارہا ہے ہم سرکار وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ جگہ ہمیں چاہیں کہ تو رات رات بھر آپ کی عبادت کے بعد جو آپ کے قدموں پر ورم آجاتا تھا ہماری نگاہ ہاتھ رہی پیروں پر ہو دی کیا ہم اس عبادت کے اہل ہیں کیا ہم نے رخ اللہ کی طرف رکھا ہوا ہے کیا معنی ہم اس بات تھے ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو اندہ نے قرآن رکھ دی یعنی قیامت تک پڑھا چاہتی رہے گی کیونکہ اللہ کی طرف کر اور جب ہم اللہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں اللہ ہمیں معلوس ہی نہیں کرتا مجھے کیسے معلوم ہو کہ یہ میرا رخ اللہ کی طرف ہے لیکن اس ٹیس کیا ہے قرآن ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا آئی کہ اللہ قرآن میں دعا سکھا رہا سکھا بے شک میری نماز ونسوکی میری قربانیا وماہیا میری زندگی ومامادی میری موت سب اللہ کے لیے ہیں جو عالم کا رہا خلاصہ یہ خلاصہ بیان کر دیا گیا تو کیا مجھے اور آپ کو معلوم ہے میری زندگی میری موت میری عبادت میری قربانیا سب اللہ کے لیے ہیں اللہ تعالی قرآن قریب میں ایک بات فرماتا ہے جاہر ورہ صاحب جس پر آدمی اندر یہ بات اٹھا رہے تو اس کی روح کہاں جاتی اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم نے اللہ کی قدر اس طرح کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق اللہ کوئی اللہ لہجہ دیکھیں یہ ٹون دیکھیں اللہ کی سنداد سے بات فرما رہا تم نے میری قدر اس طرح کی نہیں جس طرح میری قدر کرنے کا حق اللہ تعالی فرما کہ اللہ صلی اللہ بے کافی عبدہ کیا تمہارے لئے اللہ کافی نہیں اللہ یہ نہیں کہہ سکتا تمہارے لئے اللہ کافی ہے محصور آیات قرآن کریم میں لیکن اللہ نے اس جملے کو سوال بنایا سوال بنایا کہ اللہ صلی اللہ بے کافی عبدہ کیا اللہ تمہارے لئے کافی نہیں ہے تم شرم کیوں نہیں کرتے تمہیں غیرت کیوں نہیں یہ میں جذبات ہے تمہارے لئے اللہ کافی نہیں ہم آج ہم آج کی زندگی میں لے آئیں اگر میرا باس میرا چیئرمین ایک بات یہ کہتا ہے کہ تم یہ کام کرو میں ہوں میں پھر بھی وہ کام نہیں کرتا تو میرا چیئرمین میرا بات یسے کہ تم سے میں کہتا تھا کہ میں ہوں تم کرو یہ کام میں دیکھ رہا ہوں میں سب چیزیں وہ کو کیا اللہ بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہے یہ ایک اور تک آلہ کر بارا ہے تو میرا چیئرمین تو بہت معامل نہیں ہے اللہ کا مقام کہ کیا مجھے بتا تو صحیح اور کابری کیا مجھے بتا تو صحیح اور کابری کیا اللہ ہو ہے تو سجدے ہمارے ہو رہے ہیں بہترین کام ہیں لیکن جب رضو عبد ہو رہی تھی نا اگر اس پر قرآن کریم پاڑ رہا ہوتا مسجد الگویر بیٹھ کے صلی اللہ سلم اور وہ ہاں پر درس قرآن گراؤ ہوتا تو کیا کو قبول لیا جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ تو بدر کے بیدار میں ہیں اور آپ فرمان ہیں کہ اگر آج یہ چلے گئے یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام دینے والا کوئی نہیں رہے گا سوال عرقان صاحب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ کیوں یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ چلے گئے تو تیرا نام دینے والا کوئی دلیل اس بات کی ہے کہ اب قیامت تک جو تعریف اللہ کا ہوگا وہ وہی تعریف ہوگا جو محمد کا جس میں کوئی آلود ہی نہیں ہوگی توحید خالص ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا اچھا تم نے مجھ پہ بروس کیا اللہ صلی اللہ وما قدر اللہ اللہ قدر اللہ اللہ ہم قدر کر رہے ہیں انتہ تعدہ کی یا نہیں میرے اندر ایک تیسٹر ہے میرے سامنے قرآن کرین ہے میں قرآن کرین کے آئینے میں اپنی شکل دیکھتا ہوں اور اگر میری شکل بھردی ہے تو قرآن کرین سے میرا کوئی پوری قرار ہے عمل کی امکار ہے یہ تعدق ہے یہ تو قرآن سے تعدق اللہ سے تعدق اللہ کے رسول سے تعدق یہ تو بڑی چیزیں ہیں مثال کے طور پر چھوٹی سی میری ماں گھر پہ ہے اور پر ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ میں پندرہ منٹ کے لیے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے بیٹھوں کچھ سے باقی کروں میں اپنی مات سے محبت کا اظہار کرتا ہوں بڑے جملے بیان کرتا ہوں لیکن میرے پاس برد نہیں ہے وہ کہتی ہیں میرے پاس آنکھے بیٹھ جاؤ میرا بڑے والد ہیں وہ کہتی ہیں آنکھے بیٹھ جاؤ میں اپنے کارونار میں لگا کولی اقرار عملی انکار اور جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو اللہ فرما کہا ہے کہ سجدہ کرو اور میرے قریب آج تو کیا میں اپنی زندگی میں بلال ظاہر آج تک وہ ایک سجدہ کر رکھا ہوں کہ میرے دل سے یہ آواز آئی ہو ہاں یہ وہی سجدہ ہے جو اللہ کو مضلوب تھا ہاں یہ وہی سجدہ کیا میرے ہنگر سے آواز آئی عبادت میں اور عادت میں فرق ہونا چاہیے حضرت علی کرم اللہ بجو کا ایک قول ہے اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں غور خوص نہ کیا ہم نے عبادت یہ اللہ ہوا عبر کیا مقر اللہ سب سے بڑا ہے نہیں اللہ ہی سب سے بڑا ہے یہ پانچ قف کیوں اللہ بات بات سنواتا ہے ہمیں اللہ کیوں یہ بتاتا ہے ہمیں شہادت گواہ نہیں جا رہی ہے علی صاحب شہادت حاضر میں ہوتی ہے غائم میں نہیں شہادت حاضر میں ہوتی ہے غائم میں نہیں ہوتی یہ بھی توجہ فرمائی ہے جب میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جب میں گواہی دے رہا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو گواہی کس بات کی گواہی دے رہا ہوں ہے میرا روح اللہ کی طرف ہو گیا اور میں وہی کام کروں گا جو میرا رسول فرمائے کہ سددہ پر قرآن کی ایک آئیت بلکہ کچھ آیات پیان کرتے ہیں تاکہ ماضی ہو کہ رسول سے ہمارا تعلق کیا سددہ علی باری قرآن یا جو تعاطب ہونا چاہیئے وہ تعاطب جو پران بیان کر روش خیال صرف صرف تنسی بات قرآن کرماتا ہے جو رسول تمہیں دیں لے لو جس سے روک لے روچ یہ قصول اللہ نے دے دیا قرآن قرآن کرماتا ہے یہ رسول ہے نا ان کی حیثیت ان کا مرتبہ تمہاری جانوں کے اوپر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا ہمارا تعاطب اس انداز سے ہو رہا ہے ہم جڑ رہے ہیں خواہ وہ علم کا معاملہ ہو خواہ وہ یقین کا معاملہ ہو خواہ اللہ کو معبود حقی جان کر اپنی جان اس پر نچھا کر رہا جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اہل ایمان ہم اہل ایمان ہیں اللہ اللہ سیکروٹ کے محبت کہا اسے جاتا ہے کیا یہ چیزیں ہمیں معلوم ہیں کیا قرآن کریم کو اپنے اندر اندیلہ ہے کیا ہم نے اور آگے بڑھتے چلے جائیں یہ دنیا میں کتنی ماں ہیں کرو ماں لیکن ایک وہ ماں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ارشاد ہے کہ اے ماں تیرے قدموں میں جندت ہے اللہ کے رسول میں یہ بات فرما ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سدادہ سچی بات نہیں ہو سکتی آپ صادق ہیں یہ امتی ماں ہے یہ امتی ماں اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے نہیں کر سکی خدا نہ فاسطہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیت چاہتے ہیں اور اگر وہ بچہ جہنم جہنم میں جا رہا ہے تو جس ماں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاق درکار ہے اسے یقین ہے کہ کوثر پر اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رسول کھڑے ہوئے ہوں گے اور ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے وہ اس ماں سے پوچھ سکتے ہیں کہ تیرے قدموں میں میں نے جنت تلقی تھی تیرے ہوتے ہوں میں تیرا بیٹا یا بیٹی جہنم میں کیسے جانے رسول پوچھ سکتے ہیں ہماری جانے آپ پر قرآن دیکھیں کوئی ذبہ داری بھی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے بارے میں دعائیں مانتے ہیں قرآن کی دعائیں یہ قرآن کی دعائیں مانتے ہیں اللہ فرما رہا ہے قرآن میں فرما رہا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کیا فرما رہا ہے وہ میرے والے دینے احسان ہے اور یہ احسان اردو والد نہیں ہے وہ میرے والے دینے آپ نے والدین کے ساتھ وہ سلوک کرو اس سے اچھا سلوک ہو ہی نہیں سکتا وہ ہے وہ درجہ احسان ہے یہ احسان نہیں میں نے کوئی احسان آپ نے کر دیا یہ آپ نے مجھ پر کر دیا قرآن فرما رہا ہے اب یہ دیکھیں کیا بات قرآن اپنا مقام کہاں رکھ اللہ اپنا مقام کہاں رکھ رہا ہے اور والدین کا مقام کہاں رکھ رہا ہے انشکرلی والے والد ہے میرا شکر اللہ کرو اور اپنے والدین کا دونوں کو برابر کرنی رہے ہیں تو یہ بھاگ رہے ہیں یعنی یہ اب یہ ربنا حمدنا بن ازواجنا مذہوریات لینا پر وقت آگی نو عجال نادی مقتقی نا امام کہ ہم یہ دعائیں سکھائیں یا ہم اپنے بچوں کے لئے دعائیں کر رہے ہیں رمضانہ کی بنیاد پر ہمیں یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ پرآن کریم میں ہم سے فرماتا ہے اے لوگ یاہیو لذین آمنوں کو انکسکن واہی کن نارا اپنے آگ کو اور اپنے اہل آیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤں قرآن کریم فرماتا ہے کہ یاہیو لذین آمنوں لا تولیکم امبابکم بلا اولادکم ام ذکر اللہ ومایہ فجالکا فولائکم الخاسرون یہ دیکھو یہ مال اور یہ اولاد تمہارے اور اللہ کے درمیان ہم جو دانوں ہیں وہ بیچ میں نہ آئے اللہ کے ذکر سے تم قافل نہ ہو جانا اگر تم نے ایسا کیا تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوگی یہ اللہ قرآن کریم فرماتا ہے بے شمار آیال یہاں پڑی جا سکتی ہیں لیکن کیا میں یہ قرآن بہتین کی آیا پڑ کر اور یایو لذین آمنوں یہ گری محلے میں جب سڑک پر چلنے والے سے بات اللہ نہیں کرتا ہوں اللہ مجھ سے اور آپ سے بات کہتا ہم اہل ایمان ہیں ہم تعالیدار ہیں تو کیا ہمیں معلوم ہے کہ اے کہ اللہ میرا اور میری وعدات کے دریمیان کو تعلق ہے وہ کیسا دیکھنا چاہتا ہے اللہ میرا اور میرے وعداتی میں جو تعلق ہے وہ کیا دیکھنا چاہنا ہے یہ اللہ میرا اور ریاست کا تعلق کیا دیکھنا چاہ رہا ہے میں کس خلطے میں رہ رہ رہا ہوں یہ ریاست میرے لیے نعمت ہے یا نہیں ہے میں کس آنکھ سے اس دنیا کو دیکھ رہا ہوں میں کس آنکھ سے کس اللہ کے جمال کو دیکھ رہا ہوں اللہ اکبر یہ کائنات یہ پوری کائنات یہ اللہ کا جمال ہے جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہم آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جمالی آتے ہیں اللہ جمیل ہوں یہ جمال اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے میں اپنے حصے کا جمال اس کائنات سے لے دیکھا ہوں جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو کیا میں اس جمال میں اضافہ کرتے جا رہا ہوں یا اس دنیا کو مزید خراب کرتے جا اللہ کو اکبر تمام مخروف اللہ کا قلبہ مخروف یہاں پر مسلمان کی بات تمام انسانیت اللہ کو اکبر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کی خدمت کر کے مجھ تک پہنچو تو کیا ہم اب اس کا کہنے بس ہم بڑا کر رہے ہیں تو کیا ہم انسان کے خدمت پر معمول ہیں یا نہیں ہیں اللہ اس سے پہلے کہ میں خلدقوب اخلاق اللہ پہ آؤں اللہ فرماتا ہے کہ جب تم اللہ میں فنا ہوتے ہو اب یہ فنا فلدہیت بہت آگے کا مقام ہے یعنی اللہ نے جیسا کہا ہے اس کو مانتے ہو تو تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو تو تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو یہاں کک کے تمہارا ہاتھ اللہ کا حال ہو جاتا ہے تمہاری آنکھ اللہ کی آنکھ ہو جاتی ہے تمہاری زمان اللہ کی زمان ہو جاتی ہے اقبال ہاتھ ہے اللہ کا بلدہِ مومن کا ہاتھ غالبو کار آفری کارکشاں کار سا وہ کون سا وقت آتا ہے کہ میرا ہاں اللہ کا ہاں بل جاتا ہے وہ کون سا وقت آتا ہے کہ میری آنکھ اللہ کی آنکھ بل جاتی ہے اور اللہ آخر میں کیا فرماتا ہے پھر اللہ کی غیرت یہ گوانا نہیں کرتی کہ اس شخص کی زبان سے جو نکلے وہ میں پورا نہ کروں اللہ کی غیرت یہ گوانا نہیں کرتی اور اللہ کی غیرت سے بڑی غیرت کس کی ہو سکتی من ازدفو من اللہ تیلہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا وہی نہیں ہے یہ قرآن کریم فرما رہا ہے تو قرآن کریم ہمیں باوقار انداز میں جینہ سکھاتا ہے یہ بقار کے ساتھ کیسے جیا جاتا ہے قرآن ڈوز اور ڈوز کم از کم اتنا تو کر دیا جائیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں مجھے دیکھنا چاہتے ہیں میں وہاں نظر آؤں جہاں مجھے دیکھنا نہیں چاہتے میں وہاں سے غیر حاضر نظر آؤں آخری بات مچاتا ہوں اس لیے عرض کر دوں آپ کے فضل کچھ مسکرنسپشنز ہو گئے ہیں ہم پال کے پر اور ایک نسل کی جہالت ہوتی ہے وہ دوسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے ایک عجیب بات ہوتی ہے اب یہ اپنے اندر اللہ کے اخلاق پہلا کرو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے اللہ کے اخلاق کیسے پہلے کیا جا سکتے ہیں اس بات کو دلازی سمجھ دے کی ضرورت ہے اب اللہ تعالی کی صفات بہت ساتھ رحمان رحیم غفہ ملک غفور غفہ وغیرہ وغیرہ میں نے دکھٹا یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں پہلے چھوٹی سی بات تاکی بات سمجھ میں آجا ہے اللہ رحمان ہے اور رہیم ہے اللہ تعالیٰ عفد ہے کل شرق قدر یعنی شرق قدر کل کی تاکرہ تھی اور جمعہ سے جڑی بھی جو شرق ہوتی ہے اس کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے گمانے گمانے غالب یہ ہوتا ہے کہ یہ شرق قدر ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر یہ شب قدر پالوں تو میرا عمل کیا ہونا چاہیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اگر تم یہ رات پالو تو تم پڑھنا اللہ ممہ انہاں اللہ معاف کرتا پسند کرتا ہے اللہ کا تم معاف کرنے والا ہے تم معاف کرنا پسند کرتا ہے مجھے تم معاف کر دے تخلقو بے اخلاق اللہ اپنے اندر اللہ کے اخلاق قیدا کرو اللہ کا کیا کہت ایک خلق یہ بھی ہے کہ اللہ معاف کرتا رہتا ہے میں اللہ سے محبر کرتا ہوں اور مجھے یقین ہوتا ہے کہ میں معاف کر دیا جاؤں ہوں گا جب میں معاف کر دی جاؤں گی لیکن کیا میں نے لوگوں کو معاف کرنا سی اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے اللہ قریم ہے مان ہے تو کیا ہم نے لوگوں پہ رہم کرنا سیکھا کہ چھوڑو رہے ہیں تو اب کیا پکڑ اور اگر ہم اس کے ساتھ یہ دعا مانگ رہے کہ اے اللہ اس نے غلطی کی ہے میں صدا دے سکتا ہوں لیکن تیری خوشنوبی حاصل کرنے کے لیے میں بتا نہیں دے رہا تو منتقب اللہ کی ایک صفت منتقب کی بھی ہے اے ہر کچھ پر چھوڑتا ہوں میں تو میرا معبود ہے میں آپ کو نام ہوں اسی طرح اللہ رازق ہے اللہ رازق ہے ہم سب کا ایمان ہوں اللہ وہاں سے بھی رزق ہمیں دے دیتا ہے کہ ڈام گمان میں نہیں کر سکتے ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے میں نے پانچ اپڑا یا پانچ ہزار اپڑا یا پچاس ہزار اپڑا میں ان کی رزق کی پرانے کا سبب بن رہا ہوں میں کس جگہ بیٹھا ہوں اللہ یہ کام اللہ یہ کام کسی اور سے بھی لے سکتا تھا لیکن اے اللہ تیری مجھ پر کتنی کرم نوازی کتنا فضل اور تیری رحمت کچھ پر ہے کہ تُو نے اس کام کے لیے مجھے منتخب کیا میرے ذریعے لوگوں کو رزق میں کامار ہے تو تخلقوں میں اخلاف اللہ میرے اندر اللہ کے اخلاف ہونے چاہئے ہیں میرے اندر اللہ کے اخلاف ہونے چاہئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کے یہ بتائیے آپ کہتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ وآلہ کون ہوتا ہے اللہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا گیا صحابی نے سوائی کیا کہ اللہ وآلہ کون ہوتا ہے اللہ کے رسول فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کے اللہ یاد آجائے جسے دیکھ کے اللہ یاد آجائے تو ہم اس سوسائیٹی میں کسی بھی سوسائیٹی میں رہ رہے ہیں ہم ملتے ہیں لوگوں سے بزرگوں سے ہم یہ سوا کریں کہ ہم اس آدمی سے ملے یہ مرتبطی ہے یہ پرہز دارے کے دن دارا آدم ہیں کیا اسے دیکھ کہ ہمیں اللہ یاد آیا دیکھ گئے ملت کی وقت آیا انہوں نے پوچھا کتاب کونسی ہے یہ تو کمپائلیشن ہوئی یا تیسرے خلیبہ کے زمانے اس سے پہلے اوراک تھے کتابی شکل میں نہیں تھی یہ ہم سب جانتے ہیں تو جب اس وقت میں سے کسی میں سوائب کیا کہ اچھا ہم تو آپ کے پاس آئے ہیں آپ کے دین کو جاننے کیلئے آپ کی کتاب کونسی ہے اللہ ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سامنے سے گزر رہے تھے صاحبی نے کہا یہ ہے ہمارا قرآن یہ ہے ہمارا قرآن پھر مجھے اخبات یاد آتا ہوں اخبات پر فرماتے ہیں نا کہ میری شاعری قرآن کریم کے سمندر سے وہ کیوں گا کہ موجوں کا نہ آتا ہے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن چلتا پھر تک قرآن حضر آئیشہ کا قول یاد آیا رضی اللہ تعالیٰ آنکہ کا کہ کانا خلقون قرآن آپ کا اخلاق قرآن آپ مجسم قرآن آپ چلتے پھر تک یہ ہے ترمان کا مہینہ یماع مبارک اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے ماننے کا مہینہ اے اللہ میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں اے اللہ میں تجھے تجھے ماننا چاہتا ہوں تجھے پانا چاہتا ہوں تو مجھے قبول کر لے دو صورتیں ہوتی ہیں روشن خیال صاحب دو صورتیں ہوتی ہیں بلکہ پرانی کریم تو نفس امارہ نفس دوانہ نفس مطمئنہ کی مطمئنہ کرتا ہے میں آخری بات یہاں کہہ کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں نفس مطمئنہ یا یدہن نفس المطمئنہ ارجیئی الہ رب کے راضیتم مرمیہ فرکلی بھی عبادی ورکلی جنی نفس مطمئنہ جب ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں ہمیں لوگوں سے لینا ہے دینا نہیں ہے جب ہم دنیا سے گئے ہیں اللہ کے سامنے ایسے پہنچیں کہ ہر پھل کے انداز میں کہ ہمارا ہی نکلتا ہوں لوگ کی طرف لوگوں کا نہیں نکلتا ہماری طرف یا 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 ہم نفس مطمئنہ ارجیئی الہ رب کے راضیتم مردیعہ تو اپنے رب کی طرف اس طرح جاؤ کہ تم اپنے رب سے راضی اور تمہارا رب تم سے راضی ہے تم رب سے راضی رب تم سے راضی اللہ کیا فرما فتحولی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ فتحولی جنتی اور مری جنت پر داخل ہو جاؤ سورہ فجر یہاں مکمل ہوتی ہے ذرا اللہ فرمائیے یہاں عباد نہیں کہا ہے یہاں عبادی کہا ہے میرے بندے فتحولی فی عبادی میرے بندوں وہ میرا معبود ہے وہ میرا عددہ ہے ہم کہتے ہیں اللہ یہ کہے کہ تو میرا بندہ ہے بات بدل گئی میں کہتا ہوں کہ عرفان سبتار میرے دوست ہیں کیا ہی اس بات کو عرفان سبتار کہہ رہے ہیں کہ انیق میرا دوست ہیں بات بدل جاتی ہے اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے میری جنت تم اس میں جاثر ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا وعدہ کر رہا ہے پھر کیا نفذ مطمئنہ کا حصور ہو رہا ہے کیا ہم آج کے عقلی میرہات کے مطابق ہیں آج کے دین بنانا نہیں ہوتا دین کا پانی بہت شفاق ہے دنیا کے ہر رن کو اپنے اندر جزت کر لیتا ہے تو کیا ہم دنیا میں اس کا جو مسائل ہیں بڑے بڑے ان سوالات کے جواب دینا تو دور ان سوالات کو سمجھنی کی نسلامیت رکھتے ہیں آج سوالات رکھتے ہیں نئے نئے سوالات وہ اپنی بیان کرنے کا کیسی کیسی کتابیں آ رہی ہیں ابھی تین کتابیں آنی ہیں امریکہ سے انہوں نے ایک کتاب اس نے یہ بھی دیا اور ریسرس کر کے موٹی موٹی کتابیں یہ جو احادیث کی چھے کتابیں ہیں ہماری بخاری مسلم پرمزی دعوت نسر یہ وہ زبانی نہیں جو اللہ کے رسول بیان کرنا چیتے ہیں یہ زبان سو سال کے بعد پر دینا ہے آج جواب دیں مطمئن کریں آج اپنے بچوں مہوں مطمئن کریں ہمارے وہ بچے سوالات کو ہانے لگے ہیں پچیس سال بار پچاس سال بار دنیا تبدیل ہوتی رہی گی سوالات نئے آتے رہیں گے لیکن کیا ہمارا ذہن اتنا بالک ہے کیا ہمارا ذہن اتنا بالک ہے کیا ہماری سطح یہ بلند ہے دین آیا تمام مفتصفوں کو اس نے ختم کر دیا کیا ہمارے پاس کوئی غزائی ہے کیا ہمارے پاس کوئی فارغبی ہے کیا دنیا اسلام میں یہ پونے دو کروڑ مسلمان ان پونے دو کروڑ مسلمانوں میں سے کیا دس مسلمان ایسے ہیں ہمارے سائن کس ہمارے ایڈوکریشنیس ہمارے انٹی لیکچول جو ان کے جوابات دے سکیں ذہنی طور پہ کیا ہم بانجھ ہو گئے چھوٹی چھوٹے مسائل پر بڑی بڑی پہنسے کمی ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے کام اللہ پہ چھوڑ دیا ہو اور اللہ کے کام خود پاڑ دیا ہو بڑی 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 ب حقیقت حقیقت روایات میں کھو گئی یہ اومت خوراپات پاتا ہے اسی سی بات ہے دیکھیں نون ایشیوز کو ایشیوز بنا لینا اور ایشیوز کو نون ایشیوز میں نے آخر میں ایک جملہ کہا تھا جیسی بات مکمل کی ہم نے اپنے کام اللہ پر چھوڑ دی ہیں اور اللہ کے کام خود پکڑ دی ہیں موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں ہم بہت سلی باتیں آتی ہیں میں نے اٹھک اٹھک جلدی باتیں کرتا ہوں ہدایت ہم نے جانے بتا ہوگی ہے قرآن کی آئے اِنَّا هُدَ اللَّهِ وَلْهُدَا ہدایت تو ہی جو اللہ کی طرف سے آئے کیا ہدایت یہ ہے کہ ہم اختلافات پیدا کریں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے ہیں کہ اومت اختلافات میں مختلع ہو جائے آپ کو مساجد مختلف مسالے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف آج لائیں نماز پڑھتے ہیں کس مسجد میں جائیں کس مسجد میں جائیں کیا آتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عبت سے کچھ ہوتے ہیں ہمارے آماز جاتے ہیں اوٹھو ہمارے درود و سلام دیجتے ہیں ہر جبعیرات کو پہنچتے ہیں یہ ہمارے دن ہمیں بتاتا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا اَنْتُمُ الْعَادَوْنَا ان کن تُم مومنین اللہ فرما رہا ہے قرآن کی آیت تم بھی غالب رہو گے گھبراؤں نہیں پریشان نہیں لیکن کنڈیشنہ لیں ان کن تُم مومنین اگر تُم مومن ہوئے اگر تُم مومن ہوئے تو یہ اختلافات وغیرہ یہ آرڈینس ہیں ان تک دیل کی بات پہنچے ان کو کنزیور مارکٹ نہیں سمجھو میں لقاقہ الگ چیز ہوگی ہے قرآن کریم کیا فرما رہا ہے لَا تَشْتَرُو بِعَعَيَاتِ سَمَنًا قَدِيَّا کس کے تعلق سے بنی اسلائیس کے تعلق سے لیکن قرآن سب کے لیے ہے کیا فرمایدارہ ہے توریت جہولی علماء تم میری آیاد کو اتنی کم تین اپی بیش دیتے ہو ہم کیا کر رہے ہیں کہیں ہمارا رویت یہ تو نہیں قرآن فرما رہا ہے بنی اسلائیس کے تعلق سے اپنی اسلائیس کے تعلق سے تم کیا کرتے ہو اپنی کتاب یعنی توریت اس کے کچھ حصوں کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے ہو ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ اللہ کیا فرما رہا ہے جا جو اللہ دینا آمون پھلو پھر سلم کافہ اے لوگو جو ایمان کتاب دار ہو دین میں پورے کے پورے کافر ہو جاؤ قرآن فرما رہا ہے تم لوگوں کو نیکی کا بیغام دیتے ہو اپنے ہاپ کو بھل جاتے ہو اپنے ہاپ کو بھل جاتے ہو قرآن فرما رہا ہے اللہ 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 آمنون لما تکولون مالا تفلون قبر مقتن اندللاہ التکولو مالا تفلون اے لوگو جو ایمان لائے ہو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود امن نہیں کرتے اللہ کو یہ بات بہت ناگوان ہوتا ہے میں نے بھی کہا تھا قولی اقرار عملی ان کا یہ منافق کی نشانی ہے یہ منافق کی نشانی ہے یہ تو اللہ کا مانگا ہے نا اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کا دوست ہوں میں آپ کا دوست ہوں میں آپ کا دوست ہوں کہیں کوئی مصیبت بڑا وقت کھڑے آپ پیچھے مڑھ کے لیکن لوگ نظر آئیں اوہ میں نظر نہ ہوں تو آپ کہیں گے تمہاری زبانی کلامی تمہاری گفتگو تو جو ہم نے بات کی اللہ سے میرا تعلق کیا ہے اللہ سے میرا تعلق کیا ہے میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ کیسے بکتا ہے میری زندگی میری موت میری قربانی میری نمازیں میری عبادتیں یہ سب اللہ کے لئے کیسے بکتی ہیں جب ہم اپنے فوکس سے ہٹ جائیں میں ادھر کہوں یقین سے کہوں کہ میں اس وقت نوابشہ میں ہوں آپ کہیں کہ آپ کا فروض بہت اچھا ہے آپ مفیس آدمی ہیں لیکن مجھے آپ کی عقل پر شکھیں آپ سرنٹوں میں ہیں یہ نوابشہ نہیں بلکہ اتنی اسی بات ہے موسیقی